انہوں نے اپنے شاکردوں سے فرمایا کہ جانتے ہو کہ اہل شام ان سے کیوں بغز رکھتے ہیں تو شاکردوں نے کہا معلوم نہیں تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوتے تو حضرت معاویہ ابن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف حضرت علی کی حمایت میں قتال کرتے ہیں جنگ کرتے ہیں یہ حضرت امام ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ کا فتوہ ہے اب مجھے ان کے اوپر بھی گستاقی کا کوئی فتوہ چاہیے آپ کی جرت نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے بات ٹھیک فضل الدین اینی لکھ رہے ہیں اور پھر کنکلوڈ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کیا حضرت معاویہ اس بات پر راضی نہیں ہے کہ انہیں اللہ قیامت کے دن برابر ہی چھوڑ دے بجائے اس کے کہ انہیں ایک عجر بھی دیا جائے یہ عجر والی جو بات کر رہے ہیں وہ تو خلیفہ راشد کے لیے ہے مولا علی کاری شرح مشکات کے اندر لکھتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں یہ مولا علی کاری کہہ رہے ہیں کہ جب قتل امار والی حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچ گئی تھی تو ان پر واجب تھا کہ وہ خلیفہ وقت مولا علی کی اطاعت اختیار کرتے نمبر ون نمبر ٹو اپنے دل میں حکومت کی جو انہوں نے طلب رکھی تھی اسے ترک کر دیتے ہیں یعنی انہوں نے کہا کہ یہ حکومت کی طلب کے لیے وہ کر رہے تھے نمبر ٹھری انہوں نے لکھا کہ انہوں نے قتل عثمان کو اپنی ڈھال کر آئے ہوئے تھا اور دل میں وہ بغاوت چھبائے ہوئے تھے اور حدیث امار ان کی بغاوت کو کھول کر ظاہر کرتی ہے یہ جراب انہوں نے الفاظ لکھے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ افسوس حضرت معاویہ کے اس عمل سے قرآن اور سنت دونوں پشت کے پیچھے ڈال دئیے گئے محجور ہو گئے اب یہ ویڈیو اور ہمارے سٹوڈنٹس قیامت تک ایون آپ کے اپنے سٹوڈنٹس بھی آپ کو بار بار اُبھاریں گے کہ آجا بھئی اب سکیورٹی ایشوز بھی ختم ہوگے موربیوں والا بھی ختم ہوگیا تو آزار موربیوں پر ساتھ بٹھا لیں کیمرے پر اکیلا آن لائن بیٹھ آ کے بات کر ٹھیک ہے جی تو یہ انشاءاللہ طرح ہمارے سٹوڈنٹس کی ذمہ داری ہے کہ اب مفتی صاحب کو آپ نے احترام کے طرح میں جو انہوں نے ملے گالییں دی چھوڑ دیں حالانکہ حضرت علی کے مالے سے جو انہوں نے بات کی تھی میں ان کو ومربل کر سکتا تک میں نے نہیں کیا آندر میں میں کروں گا ہم بھی مولا علی کے ماننے والے ہیں گالیاں دینے والے برون مئیہ کے ماننے والے ہیں ہم تو گالییں کھانے والے ہیں مولا علی کے ماننے والے ہیں ہم انشاءاللہ گالیاں کھا کے بھی ان کو دعایے دیں گے بے فکر میں آپ یہ چونکہ بنو میہ کے پیروکار ہیں تو ان کا تو کام ہی گالیاں نکالنا ہے میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ مفتی صاحب فوراں آ کے ایکسپٹ کریں گے انہیں بڑا شوک ہے بات کرنے کا تو وہ آئیں آن لائن ہمارے چینل پر کہیں گے جو شاہد البلال چینل پر تو میں تو آتا ہوں لائیو الحمدللہ سال ایک سے آ رہا ہوں وہاں پہ آنے ہیں وہاں پہ آ جائیں ہر جمعے کو میں لائیو ہوتا ہوں آپ آ کے اپنے آفیشل ایکاؤنٹ سے کومنٹس کریں آپ کو لنک پہ جائیں گے جائن کریں آپ کہیں گے کہ آپ کا کوئی چینل ہے اس پر بھی آنے کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ میں آگے اسے جائن کروں گا لیکن طریقہ یہ ہوگا کہ دس منٹ آپ اپنا مقدمہ رکھیں گے دس منٹ میں رکھوں گا یہ مقدمہ ہم نے عوام کے سامنے رکھنا ہے ایک دوسرے کے سامنے نہیں رکھنا آپ بھی اپنے دلائل رکھیں گے میں بھی اپنے دلائل رکھوں گا تک کہ عثمانی صاحب کو بھی اگر بٹھانا چاہتے ہیں آپ بٹھا لیں مفتی مریب صاحب کو بٹھانا چاہتے ہیں ان کو بٹھا لیں ساجد میر صاحب اہل ادیس کے ان کو بٹھانا چاہتے ہیں آپ ان کو بٹھا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے کوئی نہیں ہے لیکن آن لائن بیٹھیں فیس پہ آپ آئیں گے اپنے پونٹ اپ ویو سامنے رکھیں آپ ایسی کہتے ہیں مطینوں کا نمہندہ بن کے آ رہا ہوں آپ ملے وہوں کے زندوں کے نمہندہ بھی بن کے ہیں الحمدللہ اکیلے ہم قرآن و سنت کے دلائل میں آپ کو ناکو چلے چپوانے کیلئے کافی ہیں انشاءاللہ تائم کیامل تک ہے بول وہی جو حق ہے تائم کیامل تک ہے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہی و اصحابہی و ازواجہی و امتہی اجمعین الہی امی الدین الحمدللہ آج اٹھارہ اگس دوہزار بائیس کو بمطابق انیس محرم الحرام چودہ سو چوالیس ہجری میں میں مفتی تارک مسعود دیوبندی حفظہ اللہ تعالی سے مخاطب ہوں کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر آ کر حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے میری ذات کے اوپر جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں میں نے بارہا آپ اور آپ کے بڑوں کی طبیعت صاف کی ہے قرآن و سنت کے درائل کی روشنی میں لیکن آپ لوگ چونکہ ہڑ درمی پہ اترے ہوئے ہیں اور لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیوٹیز کے اوپر ابھارنے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا میں اتنے ہی شد و مد کے ساتھ آپ کے اوپر قلمی طریقے سے انشاءاللہ گفتگو کے لیے بار بار کیمرے کے اوپر آؤں گا اس لیے آپ کسی ایسے زوم میں مبتلا نہ رہیے گا بارالفیل وقت میں چونکہ آپ بار بار حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو ٹاپک بنا کر میرے خلاف ایک مہم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں وہابی اہل ادیسوں کے ساتھ مل کے تو میں نے ضروری سمجھا کہ اتوار کے دن تو جو میں نے کرنا ہے وہ کرنا ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ اور آپ کے بڑوں کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں اس سے پہلے میں زندگی موت کا پتہ کوئی نہیں ہے آپ کی خواہش پوری کر دوں آپ کو بڑا ملقات کا شوق ہے آپ پانچ اکتوبر دوہزار اکیس کو بھی منگل کے دن آئے ایک ڈراما کرنے کیلئے حالانکہ آپ کو پتا تھا آپ کا ایڈون مسلسل ہمارے ساتھ رابطے میں رہتا ہے اکیڈمی کے نمبر کے اوپر آپ پھر بھی جانبوچ کے ایسے دن آئے کہ آپ کو پتا تھا کہ میں ملقات نہیں کروں گا اور آپ نے ایک ڈراما کرنے کی کوشش کی وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے الحمدللہ ہماری دعوت کو بہت فائدہ پہنچایا لیکن اب وہ سارے مسئلے ختم ہو چکے ہیں آپ کے ساتھ بھی سیکیورٹی ایشوز ہیں بقول آپ کے اور میرے ساتھ بھی اللہ کے فضل سے ہمارے پاس آن لائن گفتگو کرنے کا پلیٹ فارم موجود ہے میں ہر جمعے والے دن شاہد اور بلال کے چینل کے اوپر دو گھنٹے کے لیے لائیو آتا ہوں دس سے لے کر بارہ وجہ تک جس جمعے کو بھی آپ کی تیاری مکمل ہو جائے اپنے ساتھ سارے علماء جتنے ہیں جو بندیوں کے اہل حدیث کے بریلویوں کے سب سے نوٹس لے لیں ٹائم کیامت تک آپ کے پاس جمعے والے دن آ جائیں تو انشاءاللہ دس منٹ آپ لیں گے سب سے پہلے آپ کو موقع دیں گے اپنا موقع بیان کرنے کا موقع اپنا اپنا بیان کرنا ہے پھر دس منٹ میں پھر دس منٹ آپ قرآن و سنت کی روشنی میں جو بھی موقع بیان کرنا ہے ہم کریں گے اور فیصلہ عوام کی عدالت میں ہوگا انشاءاللہ اب وہ مسئلہ ختم ہو چکے اور اگر آپ کو ریزرویشن ہو تو آپ جو کوئی آن لائن کا سلسلہ شروع کیے چل جائے گا قرآن و سنت کے دلائل کون دے رہا ہے اور کون بزرگ بابوں کے حوالے دے رہا ہے انشاءاللہ اور مجھے پتہ ہے کہ آپ اس کے لئے تیار نہیں ہوگے لیکن اگر ہو جائیں تو میری خوش قسمتی ہے اللہ کرے کہ میرا یہ گمان غلط ثابت ہو انشاءاللہ تو یہ آپ کی انشاءاللہ جو خواہش ہے بچپن کی وہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ پیپر میں پہلے ہی آپ کے لئے تیس منٹ آپ پچھلی اطوار کو بولے اور سنوار والے دن اس ویڈیو کو اپلوڈ کیا تو ظاہر ہے میں تو اگلی اطوار سے پہلے اس کا جواب نہیں دوں گا اس میں تو خیر قرآن و سنت آپ نے بیان ہی نہیں کی تو جواب میں نے کہا دینا ہے لیکن جو آپ کی ایک خواہش تھی اس میں بار بار جو آپ جس چیز کو دلیل بنا رہے تھے وہ میں نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے کہ آپ انشاءاللہ جب جائیں اب انشاءاللہ آپ کا انتظار رہے گا باقی پیپر میں نے پہلے ہی آؤٹ کیا ہے کہ جس طرح ہمارا قادیانیوں کے ساتھ بنیادی اختلاف ختم نبوت کے اوپر ہے آپ کے ساتھ ہمارا بنیادی اختلاف ان عقیدوں پر ہے جو المحند عد المفند میں آپ کے پینتیس علماء دیوبند اٹ لیسٹ پینتیس بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں آپ تو تک عثمانی صاحب کی بھی سکنے چرا جگئے ہیں انہوں نے کلیم کی ہیں صرف تین عقیدیں نمبر ون آپ کا یہ کلیم ہے کہ ہم بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے جائز طریقے سے خواست کے طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں اس کی دلیل آپ نے قرآن و سنت سے پیش کرنی ہے نمبر ٹو آپ کا یہ کلیم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک اللہ کے عرش اور پورسی سے افزل ہے نمبر تھری آپ کا یہ کلیم ہے المحنت کے اندر آپ کے بزرگوں کا جس کی وجہ سے آپ دیوبان کہلاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی جو قبر میں ہے وہ دنیا کیسی ہے آخرت کی تو ہم بھی مانتے ہیں یہ تین عقائد کے اوپر آپ نے قرآن و سنت سے قطی الدلالہ ثبوت لے کر آنے ہیں بزرگ بابوں کے حوالے نہیں یہ جو بورے اٹھا کے لاتے ہیں بورے ازیرے لانے پڑتے ہیں کہ قرآن و سنت سے حوالے موجود نہیں ہوتے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ فلان نے بھی یہ کہہ دیا پھر ہم وہی کہیں گے فلان کی کیا اوقات ہے جب ہم قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر ابن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کر سکتے ہیں تو آپ کے بزرگ بابیت شائع کوئی نہیں کیونکہ ہمارے لئے تو نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابیت شائع ہی کوئی نہیں ٹھیک ہے جی تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ تین عقیدے ہیں اور تین ہی اب میں آپ کے بزرگوں کے حوالے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پیش کروں گا اور یہ بھی پیپر میں آؤٹ کرتا ہوں آپ نے آ کر اپنے بزرگوں کا دفاع کرنا ہے کہ وہ کس لیول کے اوپر فتوے دے کر گئے ہیں تین اور تین یہ چھے ہو جائیں گے جیسے تبلیغی جماعت کے چھے نمبر ہے یہ میرے چھے نمبر آپ کو قیامت تک ہارٹ کریں گے انشاءاللہ تین عقائد المحنت کے اور تین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو عقائد ہیں آپ کے بزرگوں کے جو آپ کلیم کرتے ہیں لیکن چھپاتے ہیں وہ آپ بیان نہیں کر سکتے پبلی کے سامنے میں آپ کی پبلی کو بتاؤں گا سب سے پہلے امام ابو انیفہ رحمہ اللہ تعالی کہ مناقب کے اوپر جو کتاب لکھی گئی اردو میں بھی اس کا کافی سارا حصہ جو کہ ہم دونوں انشاءاللہ ریفرنسید لگا دیں گے انہوں نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ جانتے ہو کہ اہل شام ہم سے کیوں بغز رکھتے ہیں تو شاگردوں نے کہا معلوم نہیں تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوتے تو حضرت معاویہ ابن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف حضرت علی کی حمایت میں قتال کرتے جنگ لڑتے ظاہر قرآن کا حکم پورا کرتے سورہ الحجرات کی آیت نمبر نائن ہے کہ جب مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو جائیں تو اس کے تحت سیدنا علی کے ساتھ مل کر ہم خلیفہ راشد کے ساتھ مل کر باغی جماعت کے خلاف قتال کرتے یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کا فتوہ ہے اب مجھے ان کے اوپر بھی گستاکی کا کوئی فتوہ چاہیے آپ کی جرت نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انہیں بار ٹھیک ہی ہے دوسرا ریفرنس امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کے بعد پوری ہنفیت کی دنیا میں چند بڑے جو نام ہیں ان میں ٹاپ آف دلیس جو بندہ ہے وہ ہے علامہ بدرودین عینی آٹھ سو پچپن ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور انہوں نے بخاری کی شرع لکھی ہے امدت القاری اس میں صحیح بخاری کی جو حدیث ہے سیون زیرو ایٹ تھری اس کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے علامہ کرمانی کا قول نکل کر کے ان کا رد کیا ہے کہ کرمانی تو یہ کہتے تھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اجتہادی طور پر باغی تھے انہیں ایک حجر ملے گا اور مولا علی کو دو تو کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو حدیث امار کا پتہ چل گیا تھا اور سیدونا امار جنگ سفین میں شہید ہو گئے اس کے بعد آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی غلطی اجتہادی تھی اور انہیں کیسے آپ عجر کی بشارت سنا رہے ہیں یہ بدر الدین اینی لکھ رہے ہیں اور پھر کنکلوڈ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کیا حضرت معاویہ اس بات پر راضی نہیں ہے کہ انہیں اللہ قیامت کے دن وہ تو خلیفہ راشد کے لیے ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے امام بخاری نے باپ باندھا ہے کہ اگر حاکم وقت اجتہاد کرے اور صحیح اجتہاد ہو تو اسے دو عجر ملیں گے اور اگر وہ غلط اجتہاد کرے تو اسے ایک عجر ملے گا یعنی اگر نعوذ باللہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام جنگ جمل سفین اور نہرمان غلط لڑتے تو اللہ تعالیٰ انہیں تب بھی ایک عجر دیتا چونکہ اب انہوں نے ٹھیک لڑی ہے الحمدللہ ان کے لیے ڈبل عجر ہے الحمدللہ تو یہ دوسرا ریفرنس ہو گیا اب آجیں تیسے ریفرنس کی طرف اور وہ ہے ملہ علی کاری المتوفہ 10-14 ہجری انہوں نے مرقا لکھی ہے شرعہ مشکا اس میں انہوں نے 5-8 7-8 نمبر حدیث جو قتل امار والی ہے اس کے کونٹیکسٹ میں وہ کچھ لکھا ہے کہ کیمرے کا لنز پھٹ جائے اور آپ لوگوں کی جو جھوٹی عقیدتیں وابستہ ہیں وہ بھی پھٹ جائیں اللہ کے فضل سے جو انہوں نے لکھ دیا ہے اور اردو ترجمہ آپ لوگ خود چھات چکے ہیں مرقا کا انہوں نے لکھا ہے کہ جو قتل امار والی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ امار کوئی باغی جماعت قتل کرے گی امار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی اتنے سخت الفاظ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے اسے قتل امار والی حدیث کہتے ہیں اور اسی کانٹیکسٹ میں اٹ لیسٹ چار جگہ مسند آمد کے اندر تفصیلی واقعہ موجود ہے جنگ سفین کے حوالے سے کہ ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو اصحاب شجرہ میں سے تھے ان سے حضرت امار کا قتل ہو گیا اور وہ پوری زندگی روتے تھے وہ ساری احادیث انشاءاللہ و تعالی ہم ڈسپلے کروا دیں گے کہ قتل امار کس نے کیا ہے تو اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں مولا علی کاری شرح مشکات کے اندر لکھتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں یہ مولا علی کاری کہہ رہے ہیں کہ جب قتل امار والی حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچ گئی تھی تو ان پر واجب تھا کہ وہ خلیفہ وقت مولا علی کی اطاعت اختیار کرتے نمبر ون نمبر ٹو اپنے دل میں حکومت کی جو انہوں نے طلب رکھی تھی اسے ترک کر دیتے یعنی انہوں نے کہا کہ حکومت کی طلب کے لیے وہ کر رہے تھے نمبر تھری انہوں نے لکھا کہ انہوں نے قتل عثمان کو اپنی ڈھال بنایا ہوئے تھا اور دل میں وہ بغاوت چھبائے ہوئے تھے اور حدیث امار ان کی بغاوت کو کھول کر ظاہر کرتی ہے یہ جناب انہوں نے الفاظ لکھے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ افسوس حضرت معاویہ کے اس عمل سے قرآن اور سنت دونوں پشت کے پیچھے ڈال دئیے گئے مہجور ہو گئے پھر اینڈ پہ انہوں نے لپا پوتی کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ وہ تو آپ لوگوں کے شر سے بچنا تھا انہوں نے کہا کہ ہمارا ایٹیچوڈ یہ ہونا چاہیے کہ ہم تمام کا احترام کریں نہ ہم ناصبی ہیں نہ ہم رافضی ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری باتیں کر کے بھی وہ اپنے آپ کو رافضی نہیں سمجھتے اور ان کے اوپر ناصبیت کا آپ لوگ کوئی الزام نہیں لگائیں گے نہ رافضیت کا الزام لگائیں گے تو اتنی سخت باتیں تو میں نے کبھی نہیں کی ہیں تو انشاءاللہ یہ اب آپ کی عوام کو جب پتا چلے گا پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو آپ کے علماء کے فتوے ہیں وہ تو اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ان کے مقابلے میں تو انجینئر صاحب کی تو گفتگو شایئی کوئی نہیں باقی انشاءاللہ اتوار والے دن میں جو تب یہ صاف کروں گا آپ کی برکت سے پہلے بھی دعوت کو بہت فائدہ ہوا تھا انشاءاللہ اب آپ دیکھیں ایک ایک چیز میں جو کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں وہ انشاءاللہ دوبارہ سے میں انٹلیکشنل تردیب کے ساتھ ایک ایک چیز پبلی کے سامنے رکھوں گا اب یہ تین اماموں کے حوالے اور تین عقید المحنت کے یہ چھے نمبر جسے تبلیغی جماعت کہنا یہ آپ کو اب قیامت تک ہانٹ کریں گے یہ میں نے پیپر آؤٹ کر دی ہے آپ اس وقت مل کے وہابیوں کے ساتھ بریلیویوں کے ساتھ شکر ہے میری وجہ سے تعدے امت تو آپ کا ہو گیا ہے تو انشاءاللہ اس وقت جو آپ کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کے انشاءاللہ گلے خود پڑے گا اور وہابیوں کو تو چھوڑ دیں ان کی توقعات ہی کوئی نہیں ہے ان کے تو اپنے امام عبداللہ بن محمد بن عبدالوہاب کی صیرت الرسول جو انہوں نے خود پرنٹ کی ہوئی ہے انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ حضرت معابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل عثمان کا جھوٹا الزام حضرت علی پہ لگایا لیکن اللہ نے انہیں بری کر دیا جی پھر انہوں نے لکھا ہے کہ سات سال تک ممبروں سے برومیہ حضرت علی کے لیے تنقیص کے جملے بولتی رہی سبو شتم کرواتے رہے لیکن علی کی شان اللہ نے بلند کی پھر انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ جنگ سفین میں حضرت امار کی شہادت کے بعد عمر بن عاصر باقی لوگوں نے لڑائی ترک کر دی اور مسرد عامد کی حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ حضرت امار بن عاصر بڑے پریشان ہو کے حضرت معابیہ کے پاس آئے کہ یہ تو عمر قتل ہو گئے ہیں تو رسول اللہ نے تو فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عمر کو باگی جماعت قتل کرے گی حضرت معابیہ نے ایسی اس کی عجیب تعویل کی انہوں نے کہا کہ یہ تو علی نے قتل کیا نہ لاکہ وہ ہمارے نیزوں کے آکے پھینکتا اور نہ عمر قتل ہوتا اور تم اپنے پشاپ میں بھیسل رہے ہو یہ عرب کا محابرہ تھا اس پہ محمد عبدالباب صاحب کے بیٹا عبداللہ لکھتا ہے کہ حضرت علی کو جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے کہ نہ عہد میں لے کے آتے نہ حمزہ شہید ہوتے اتنے بڑی مولا علی نے پھکی دی الحمدللہ مولا علی بھی پھکی دیتے تھے اور دیکھیں یہ گستافی بھی نہیں ہوئے انہوں نے حضرت علی نے نبی الاسلام کے لیے ایک فرضی بات کر دی اس لیے تاکہ جو موٹے دماغ والے ہیں ان کے دماغ کھول جائیں تو وابیوں کے لیے بھی یہ تین توفے میں نے رکھے ہیں میں اللہ کے فضل سے تو یہ تین 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 انشاءاللہ ان کو ہارڈ کرتے رہیں گے انشاءاللہ ہم تو علمی دلائل اپنے پبلی کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ اتوار والے دن میں تب یہ صاف کروں گا انشاءاللہ آپ نے مجھے موقع دیا مجھے فل ٹاس ملے اور میں بورڈری سے باہر نہ پھنکوں یہ وہ نہیں سکتا اور آخر میں پھر کہہ رہا ہوں آن لائن آ جائیں اب یہ ویڈیو اور ہمارے سٹوڈنٹس قیامت تک ایون آپ کے اپنے سٹوڈنٹس بھی آپ کو بار بار اُبھاریں گے کہ آج آ بھئی اب سیکیورٹی ایچوز بھی ختم ہو گئے مولویوں والا بھی ختم ہو گیا تو آزار مولویوں اپنے ساتھ بٹھا لیں کیمرے پر اکیلہ آن لائن بیٹ آ کے بات کر ٹھیک ہے جی تو یہ انشاءاللہ ہمارے سٹوڈنٹس کی ذمہ داری ہے کہ اب مفتی صاحب کو آپ نے احترام کے دائرے میں جو انہوں نے مجھے گالیاں دی چھوڑ دیں حالانکہ حضرت علی کے والے سے جو انہوں نے بات کی تھی میں ان کو ونریبل کر سکتا تھا میں نے نہیں کیا آندہ بھی میں کروں گا ہم بھی مولا علی کے ماننے والے ہیں گالیاں دینے والے بنو امیہ کے ماننے والے ہیں ہم تو گالیاں کھانے والے ہیں مولا علی کے ماننے والے ہیں ہم انشاءاللہ گالیاں کھا کے بھی ان کو دعائیں دیں گے بے فکر رہے ہیں یہ چونکہ برو امیہ کے پیروکار ہیں تو ان کا تو کام ہی گالیاں نکالنا ہیں تو باقی میرا فائی بی رسیچ پیپر جو ہے میں سب کو کہوں گا وہ ضرور پڑھیں مفت آپ داک میں مگوا سکتے ہیں صرف ٹی سی ایس کا تھری ہنڈر آپ نے خرچہ دینا ہے میں نے دو سو احدیث جمع کی ہیں سیونٹی ٹو کے ٹائٹل سے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسناد احدیث کی روشنی میں جس میں ایک ایک نمبر پہ صبح نو سے لے کر شام پانچ بجے تک ہماری اکیڈمی کا نمبر کھلا ہوتا ہے 03215900162 آپ رابطہ کریں ہماری ریب سائٹ پہ جائیں فری ڈاؤنلوڈ اس کا پی ڈی ایف کر لیں الحمدللہ اردو میں بھی ہے عربی میں بھی ہے ہندی میں بھی ہے بنگلہ زبان کے اندر بھی ہے انگلیش کے اندر بھی ہے الحمدللہ وہ آپ پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ مگوا سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ سارے کے سارے حقائق پتہ چل جائیں گے میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ مفتی صاحب فوراں آ کے ایکسپٹ کریں گے انہیں بڑا شوک ہے بات کرنے کا تو وہ آئیں آن لائن ہمارے چینل پہ کہیں گے جو شاہد البلال چینل پہ تو میں تو آتا ہوں لائیو الحمدللہ سال ایک سے آ رہا ہوں وہاں پہ آنا ہے وہاں پہ آ جائیں ہر جمعے کو میں لائیو ہوتا ہوں آپ آ کے اپنے افیشل اکاؤنٹ سے کومنٹس کریں آپ کو لنک بھیجیں گے جائن کریں آپ کہیں گے کہ آپ کا کوئی چینل آ ہے اس پر بھی بھی آنے کے لئے تیار ہوں انشاءاللہ میں آ کے اسے جائن کروں گا لیکن طریقہ یہی ہوگا کہ دس منٹ آپ اپنا مقدمہ رکھیں گے دس منٹ میں رکھوں گا یہ مقدمہ ہم نے عوام کے سامنے رکھنا ہے ایک دوسرے کے سامنے نہیں رکھنا آپ بھی اپنے دلائل رکھیں گے میں بھی اپنے دلائل رکھوں گا تک کہ عثمانی صاحب کو بھی اگر بٹھانا چاہتے ہیں آپ بٹھا لیں مریب صاحب کو بٹھانا چاہتے ہیں ان کو بٹھا لیں ساجد میر صاحب اہل عدیس کے ان کو بٹھانا چاہتے ہیں آپ ان کو بٹھا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے کوئی نہیں ہے لیکن آن لائن بیٹھیں فیس پہ آپ آئیں گے اپنے پانٹ آف یو سامنے رکھیں آپ ویسے ہی کہتے ہیں میں تینوں کا نمہندہ بن کے آ رہا ہوں آپ مرے وہوں کے زندوں کے نمہندہ بھی بن کے آئیں الحمدللہ اکیلے ہم قرآن و سنت کے دلائل میں آپ کو ناکو چنے چبھانے کے لئے کافی ہیں انشاءاللہ صلو علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الہ یوم الدین ٹھیک ہے جی فیمان اللہ ٹائم کیامت تک ہے بول وہی جو حق ہے ٹائم کیامت تک ہے الحمدللہ